نمسکار دوستوں سوگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر تو دوستوں اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے جو آج کا جو ایم پی پٹھواری کا جو مارننگ سپٹ کا اگزام ہوا ہے اس کے سارے جی کے کے کوسٹن اور ہندی کے کوسٹن اور کمپیوٹر کے کوسٹن مل گئے ہیں اور کچھ میت کے بھی کوسٹن ملے ہیں جو کی یاد پوچھے گئے ہیں تو دوستوں بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں جس سے اگر میں کوئی بھی لیٹیسٹ ویڈیو اپلوڈ کنوں تو اس کا نوٹیفکیسن آپ تک آ جائے تو چلیے دوستوں ان لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں پہلا جو کوسٹن ہے ہمارا تو وہ ہوئے میت کا کی انڈر روٹ پلس پلس انڈر روٹ پھائپ کا مان کیا ہوگا تو انڈر روٹ بیس کو ہم لوگ 2 انٹو 2 انٹو 5 بھی لکھ سکتے ہیں تو انڈر روٹ سے اگر ہم لوگ دو کا جوڑا بنا کے دو کو باہر نکال لیں تو کتنا ہو جائے گا 2 روٹ 5 اور آگے دیا ہے پلس روٹ 5 تو 2 روٹ 5 پلس روٹ 5 کتنا ہو جائے گا 3 روٹ 5 یہ ہمارا آنسر ہو گیا نیسٹ کوسٹن آیا تھا کہ ایس ایم ٹی پی کا پھل فارم کیا ہوتا ہے تو ایس ایم ٹی پی کا پھل فارم ہوتا ہے سیمپل میل ٹرانسپر پروٹوکال یہ کوسٹن دوستوں کل بھی ریپیٹ ہوا تھا یا اور آج بھی آیا اگلہ www کا پھل فارم کیا ہوتا ہے تو www کا پھل فارم ہوتا ہے بلڈ پائپ پیپ ایک کوسٹن تھا کی سارٹ کٹ کی سے پیشٹ کرنے کی سارٹ کٹ کی کیا ہوتی کنٹرول پلس پی اگلہ کسی سائٹ پر ڈائریکٹ انٹر کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے تو سب سے پہرے url ڈالنا پڑتا ہے تب ہم لوگ سائٹ پر پہنچ جاتے ہیں اب کچھ ہندی کے کوسٹن ہے کہ جیسے کی ندی کا پرہ بچی کیا ہوگا کھند کا ایک ادھارن پوچھا گیا تھا گلر کا پھول توڑنا یہ کوسٹن تھا بیبھاکت رس کا ادھارن ایک پوچھا گیا تھا اگلہ ایک کوسٹن تھا کہ جس کو کسی چیز سے بھائنا ہو تو اس کو کہتے ہیں آبھائے ایک رایا تھا کوسٹن تام مک کا بلوم کیا ہوتا یہ کوسٹن پوچھا گیا تھا نیسٹ کوسٹن جو آیا تھا وہ ہمارا تھا کہ سائیوں پر راشت کی پہلی بھارتی ادھیج کون ہے تو وہ ہو جائے گا بیجیہ لچمی پندیت یہ کوسٹن تھا کہ کالیدہ سمان پرسکار کس میں دیا جاتا ہے تو وہ ہو جائے گا ساسترین راتے میں دیا جاتا ہے یہ کوسٹن تھا کہ چھترپور میں گھنیشور مندر کہاں پر آئے یہ کوسٹن آیا تھا یہ کوسٹن تھا کی جلی کٹو کھیل سماندیت ہے تو یہ کس راچ سے سماندیت ہے تمہین لادو سے اگلا آیا تھا کہ نو سینہ کو سیپٹیمبر 2017 میں کونسی بھارتی پندوبی بھارتی نیرمیت پندوبی سوپی گئی تو ہو جائے گا کلاواری اگلا مدھ پردیس میں پھارٹی لائزارز کار کھانا کہاں پر آئے تو یہ ہو جائے گا بیجیہ نگر بیجیہ پور گناہ میں ایک پرسند منڈے گا سے آیا تھا کرسک بیما یوجنا کے کارے سے ایک کوسٹن تھا گاؤں کے ریکارڈ سے ایک کوسٹن پوچھا گیا تھا اور اگلا تھا کہ بھارت کا 29 صبح راج کون سا ہے تو ہو جائے گا تیلنگ آنا ایک کوسٹن تھا کہ بھاکڑا نانگل باند کس راج میں یہ کوسٹن تھا ایک سوان جنتی روجگار یوجنا سے تین پرسند تھے اگلا کوسٹن تھا پیتامبار میں کون سا سماس ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے بہوبری سماس اگلا ایک آنوپرا سلنکار کا ایک ادھارن تھا بیباکت رس کیا تھا یہ پہنچا گیا تھا ایک کوسٹن تھا پرلائے کا بلوم سبد کیا ہوگا سرشتی بیباہو کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تو بیباہو ہوتے ہیں ہمارے دو پرکار کے اگلا کوسٹن تھا کی آگر مالبہ میں کون سی ندی بہتی ہے تو ہو جائے گا لخندر ندی اگلا پہلا ڈسٹک آئیلینڈ کون سا راج ہے تو وہ ہو جائے گا آسام جو کی میں جولی تھی اگلا جلیہ کٹو کس رات سے ریلیٹڈ یہ تو دیکھ چکے کوسٹن ابھی ہم لوگ ایک کوسٹن تھا مالگوٹی ڈیچ کی لیکھا کون ہے تو آر کے بیٹامین میں دھاتو کمپوننٹ ہوتا ہے تو بیٹامین بی ٹوال وہ دھاتو کا نام کیا ہوتا ہے کوبالٹ اگلا بھارت میں پہلا اولمپک میٹل کس بھارتی مائلہ نے جیتا تو ہو جائے گا کڑنا ملے سوری اگلا مدھ پردیس میں کتنے لوگ سباکے نیرواشن چھت رہے یہ ہو جائے گا ٹونٹی نائن ایک پیالی ندھی کہاں یہ کوسٹن تھا نیسٹ کوسٹن کے بات کرنے تو کینڈی رہی ہے اور بھارک سنسان سے ایک پرسند تھا اگلا ینگ انڈیا بھاری جن کے سمپادک کون تھے تو یہ تھے مہاتما گاندھی ایک کوسٹن تھا کہ بیٹری سنسس کا سدس بننے والے پہلے بھارتی کون تھے دادا بھائی نورو جی اگلا کوسٹن کہ بھیم بیٹکا کی گفائیں کس جلے میں تو بھیم بیٹکا کی گفائیں ہیں رائسین جلے میں اگلا کٹنی جلہ بنانے سے پہلے یہے کس جلے کا حصہ تھا تو یہ ہو جائے گا جابلپور اگلا انتر راشتی پرتفی دیبس کم مانا جاتا تو یہ مانا جاتا بھائیس اپریل کو نیکسٹ کوشن آیا تھا کہ راشتی بیگانک دیبس کم مانا جاتا تو مطلب راشتی بیگانک دیبس کس بیگانک کے لیے سیلیبریٹ کیا جاتا تو سی وی رامن اگلا کوشن تھا کہ جلیہ والا باغ میں سبا کس لیے بلائے گئی تو رولیکٹ ایکٹ کا بروت کرنے کے لیے پبلک سیکٹر بینک نہیں ہے یہ کوشن تھا کہ اومہ بھارتی کے بعد کون سی ام بنا تو اومہ بھارتی کے بعد بنا تھا بابودال گور اگلا راشت پتی کے دوری عدیہ دیس راشت پتی کے دورہ جاری عدیہ دیس میں کتنے مہت دینوں کے لیے مان رہتا تو چھے مہینے پہ لیے تو پھرنس ایس ویڈیو میں تنا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک و سر جروع کریں اور اومار چینل کو سبسکرائب کریں